مہدے یوسفی ختم ہوا ممتاز مزاہ نگار مشتاق احمد یوسفی انتقال کر گئے ممتاز احمد یوسفی کافی عرصے سے علیل تھے مشتاق یوسفی چار ستمبر انیس سو تئیس کو جائپور میں پیدا ہوئے مشتاق احمد یوسفی کو حلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازہ گیا تھا آپ کو بتائیں وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور ان کی جو تحریریں ہیں ان کی جو تسانیف ہیں وہ آج بھی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یاد رکھا جاتا ہے ممتاز مزاہ نگار مشتاق احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں ممتاز احمد یوسفی کافی عرصے سے علیل تھے مشتاق یوسفی چار ستمبر انیس سو تئیس کو جائپور انڈیا میں پیدا ہوئے افسوس نہ قبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ممتاز مزاہ نگار مشتاق احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں اہدی یوسفی خواہ ختم ممتاز مزاہنگار مشتاق احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں وہ کافی عرصے سے علیل تھے مشتاق احمد یوسفی انہوں نے مزاہ کی دنیا میں بہت ساری ایسی رائٹنگ اور تصانیف لکھی جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے مشتاق احمد یوسفی کو حلال امتیاز سے بھی نوازا گیا اور اس طرح اہدی یوسفی ختم ہوا وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور انتہائی افسوسنا خبر یہ دے رہے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی جو کافی عرصے سے علیل تھے اب انتقال کر گئے ہیں اور اس طرح ان کی جو یادیں ہیں ان کی رائٹنگ میں ان کی تصانیف میں ان کی کتابوں میں اور ان کے لکھے ہوئے میں انہیں یاد رکھا جائے گا کراچی سے افسوسنا خبر آپ کو دے رہے ہیں ممتاز مزاہنگار مشتاق احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں مشتاق احمد یوسفی کافی عرصے سے علیل تھے آپ کو بتاتے چلیں انتہائی افسوسنا خبر مشتاک احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں مشتاک احمد یوسفی کافی عرصے سے علیل تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہدے یوسفی ختم ہوا ممتاز مزاہنگار مشتاک احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں مشتاک احمد یوسفی کو حلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازہ کیا مشتاک احمد یوسفی مزاہ کی دنیا میں انہوں نے ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے ان کا ان کی لکھی ہوئی رائٹنگز ان کی لکھی ہوئی تسانیف اور کتابیں وہ یاد رکھا جائے گا مشتاک یوسفی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں حلال امتیاز سے بھی نوازہ گیا ہے اور انہوں نے جو بھی لکھا کمال لکھا اس ممتاز مزاہنگار مشتاک احمد یوسفی کو ان کی خدمات کے نتیجے میں حلال امتیاز سے بھی نوازہ گیا ہے بتاتے چلے ممتاز مزاہنگار مشتاک احمد یوسفی اب ہم میں نہیں رہے انتقال کر گئے ہیں مشتاک احمد یوسفی کافی عرصے سے علیل تھے ان کی بے شمار خدمات پر ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا انتہائی افسوسنا خبر آپ کے ساتھ شئر کر رہے ہیں کراچی سے اور ممتاز مزاہنگار مشتاق احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور اب انتقال کر گئے ہیں انہوں نے اپنی کلم کی طاقت سے مزاہ کے دنیا میں ایسے ایسی تصانیف لکھیں ایسی کتابیں لکھیں ایسی رائٹنگ لکھیں جو انہیں ہمیشہ ممتاز ایک رائٹر کے طور پر کرتی رہیں گی اور اسی لئے انہیں ممتاز مزاہنگار کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت خوبصورت تحریر لکھیں اور وہ عوام میں بھی کافی مقبول رہے ہیں اور انہوں نے جو لکھا کمان لکھا اور انہیں ان کے لکھے ہوئے میں ہمیشہ یاد بھی رکھا جائے گا ممتاز مزاہنگار مشتاق احمد یوسفی اب ہم میں نہیں رہے ان کے خدمات کے نتیجے میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں حلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازہ گیا ہے انہوں نے بے شمار کتابیں بھی لکھی ہیں اور پڑھاتے دیو رہے ہیں مشتاق احمد یوسفی کافی عرصے سے علیل تھے انیس سو تئیس کو وہ پیدا ہوئے اور آج ہم میں نہیں رہے ہیں انتہائی افسوسنات قبر ممتاز مزاہنگار مشتاق احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں اہد یوسفی ختم ہوا مشتاق احمد یوسفی کافی عرصے سے علیل تھے ممتاز مزاہنگار مشتاق احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں انہوں نے کافی زیادہ رائٹنگز لکھی کتابیں لکھی اور آپ کو بتاتے چلیں کافی عرصے سے علیل تھے اور حکومت کی جانب سے انہیں بے شمار ایوارڈ سے بھی نوازا کیا آپ کو بتاتے چلیں اہد یوسفی ختم ہوا اور مزاہنگار مشتاق احمد یوسفی انتقال کر چکے ہیں مشتاک احمد یوسفی کافی عرصے سے علیل تھے آپ کو بتا رہے ہیں انتہائی افسوسنا خبر ہیں انہوں نے کافی زیادہ بکس بھی لکھی ہیں ممتاز مزاہنگار مشتاک احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں مزاہ کی دنیا میں ایک انہوں نے بہت بڑا نام بنایا کافی زیادہ ان کی خدمات ہیں ان کی خدمات کے پیش نظر انہیں حکومت کی جانب سے حلال انتیاز اور ستارہ انتیاز سے بھی نوازہ کیا یوسفی اب ہم میں نہیں رہے آپ کو بتا رہے ہیں ممتاز مزاہنگار مشتاک احمد یوسفی جو کہ کافی عرصے سے علیل تھے بیمار تھے اب انتقال کر گئے ہیں انتہائی افسوسنا خبر ہے کراچی میں ان کا انتقال ہوا ہے ممتاز مزاہنگار مشتاک احمد یوسفی انتقال کر گئے ہیں اور انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی رائٹنگز لکھی اور ان کی خدمات کے پیش نظر حکومت کی جانب سے انہیں کافی زیادہ ایوارڈ سے بھی نوازہ کیا ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازہ کیا کافی زیادہ کتابوں کے مصنف بھی رہے مشتاک احمد یوسفی جو کہ کافی عرصے سے بیمار تھے علیل تھے اب انتقال کر گئے ہیں ان کا انتقال کراچی میں ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ممتاز مزاہنگار مشتاک احمد یوسفی ہم میں نہیں رہے انتقال کر گئے ہیں ان کی بے شمار خدمات ہیں جس کے پیش نظر حکومت کی جانب سے انہیں بہت سارے ایوارڈ کیے گئے ہلال امتیاز سے نوازہ کیا مشتاک احمد یوسفی کافی عرصے سے علیل تھے مشتاک احمد کی جو عدبی خدمات ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انور مسود صاحب معروف شاعر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے انور مسود صاحب بے شک ایک بہت بڑا خلا ہے جو اب رہ گیا ہے اور انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جی بلکل میں آپ کی تائید کرتا ہوں اور ابھی تو یہ خبر سن کے یہ بس حمد ہی نہیں رہی کہ میں کوئی گفتگو کروں یعنی لیکن یہ ہے کہ اس وقت اردو میں اردو نصر میں جو سب سے بڑا مزاستہ جو کلم تھا یعنی اور وہ میں سمجھتا ہوں ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں میں پیچھے دنوں ان کے گھر گیا تھا تو مجھے کہنے لگے میں چین میں برس کا ہو گیا ہوں تو گویا اب ان کی عمر ستان میں برس کی ہوگی جب ستان میں برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے اور مستان یوسری بلکہ میں جا ان کے گھر تو میں نے ایک شیر لکھ کے ان کی نظر کیا یعنی کہ فارسی کا اگر مجھ سے آپ جو کے عدب کا پوچھتے ہیں تو میں الحمدللہ اس سلسلے میں بڑا ثربت مند ہوں اس لیے کہ میں مشتاق یوسری کے اسلوب کا بہت مشتاق ہوں تو ایسے لوگ جو ہے وہ روز روز زیادہ نہیں ہوتے اور اتنا بڑا خناہ ہے کہ جس خناہ کا پورا بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو اٹھ جائے تو اس کے بعد اس کی جگہ لینے مارا کوئی نہ ہو انور صاحب آپ کا کیسا رشتہ تھا مشتاق احمد یوسفی صاحب کے ساتھ اور آپ کو پرسنلی طور پر ان کی تمام جو کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھا پسند کیا تھا یہ بہت ہی خوبصورت لکھا وہ بہت ہی مینت سے لکھتے تھے بڑی لیبر کرتے تھے وہ ایک ایک جملے پر اور ان کا مزا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ شگوفتگی کا باعث ہوگا آپ دیکھیں نا یہ جملہ دیکھیں یہ کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی بکروں نے دی ہے اب ان کے دیکھیں یہ ایک جملہ چھوٹا تھا اس شک میں کوئی شبہ نہیں تو ایک بات یہ ہے کہ بڑا عدب وہ ہوتا ہے کہ جو بقت کو تصحیر کر لے بقت کو فتح کر لے اور یقیناں دیکھیں جیسے اکبر العبادی آج بھی زندہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مشتاق یوسی صاحب جب تک اردو عدب ہے اردو زبان ہے مشتاق صاحب کا نام زندہ رہے اور آپ سمجھتے ہیں انور صاحب آج کے دور میں عوام کی نبز پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے مشتاق احمد یوسی صاحب نے جتنا بھی لکھا ایسا لگتا ہے کہ عام آدمی سے اٹھ کے انہوں نے عام آدمی کی سوچ کے مطابق لکھا یہ بجاہ ہے لیکن ان کی تحریر کو بالکل عمام نہیں سمجھ سکتے تھے اس میں ایک عدبی شان ہوتی تھی اور وہ شان جو ہے وہ بڑی منفرد ہے اس کے پیچھے زندگی پر ان کی بڑی گہری نظر تھی ان کا مشاہدہ بہت دیز تھا تو ماشاءاللہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ زربزشت یعنی آبی گم یعنی یہ کتابیں جو ہیں ان کی وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی اور آپ کو کونسی زیادہ کتاب ان کی پسند ہے آپ کے ساتھ ان کا رشتہ کیسا تھا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج بھی یاد آتا ہو کوئی ایسی ملاقات جو ہمیشہ آپ کو یاد رہے میں پچھلے دنوں بتایا نا جو مزاقات مجھے نہیں بھولے گی وہ پچھلے سال کی بات ہے وہ اب کسی سے ملتے نہیں تھے لیکن میرے ایک دوست سے میمن صاحب انہوں نے فون کیا کہ انبر مسعود آئے ہوئے ہیں کراچی میں تو پھر انہوں نے کہا ان سے کہ یہ آ جائیں تو یہ میری ان سے آخری ملاقات ہوئی اور یہاں میرے پاس ان کے ایک خط موجود ہے ایک خط میں انہوں نے میری فارسی کی بڑی تاریخ تھی انہوں نے کہا کہ میری عمر حائل نہ ہوتی تو میں انبر مسعود سے فارسی پڑھنے جاتا انہوں نے میری ایک کتاب فارسی عدب کے چند گوشے وہ بہت بڑی اور ان کا بہت تذکرہ کرتے تھے اللہ انہیں مفرد کرے اللہ انہیں بھری کے رحمت کرے ان جیسا عدیب جو ہے کسی قوم میں کبھی کبھی پیدا ہوتا بلکل اور ان کی کمی بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی انہوں نے مسعود صاحب ان کی لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنی لکھی ہوئی تحریر میں یا پھر ان کی کوئی ایسی تحریر جو آج بھی آپ کو بہت پسند ہو اور یاد ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو دی ان کی ساری تحریریں جو ہیں مقابلے تحریر ہیں تحریر ہیں اور وہ بڑی محنت سے لکھتے تھے بہت محنت سے بڑی لیبر کرتے تھے اور اس طور میں انتظر بہت ذریعہ ٹھیک ہے انگر صاحب جو آپ کی ان کے ساتھ آخری ملاقات ہوئی جو آپ نے بتایا کیا گفتگو ہوئی آپ بھی مزہنگار ہیں آپ بھی مزہ کو سمجھتے ہیں وہ بھی عدب کی دنیا سے ان کا بھی تعلق تھا تو آپ اس میں آپ کی کیا بات چیت ہوتی رہی کیا آپ بھی کچھ ایسے ہی کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے یا پھر عدب کو لے کی کچھ بات ہوتی رہی آپ کے درمیان دیکھو کوئی ان کی صحت اس قابل نہیں تھی کہ وہ زیادہ گفتگو یہ تو ان کی محبت تھی میرے ساتھ انہوں نے سویشن سلوک کیا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلا دیا ورنہ اس میں ملتے نہیں تھے اور گفتگو زیادہ نہیں ہوئی میں نے ان پر اکشیر دکھا فارسی کا میں پڑ دیتا ہوں آپ اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں جی جی وہ میں نے ان کو ان کا خط بہت خوبصورت تھا یعنی خط بہت محنت سے لکھتے تھے اور جب لکھتے تھے بڑے خوشنبیس تھے خط بہت موتی پر ہوتے تھے اس طرح لکھتے تھے اور یہ بھی بڑے انہیں خوشی ہوئی کہ میں بھی مجھے بھی خوشنبیسی کا شوق ہے تو میں نے اپنے خط میں لکھا جو از ذوقِ عدب پرسی بے ہم دلاغنی ہستم کہ من مشتاہتے اس لوبِ بیانِ یوسفی ہستم کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے پوچھتے ہو تو میرا عدب سے کیا تعلق ہے میرا ذوقِ عدب کیسا ہے تو بس میں اس کے ثبوت کے لیے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں مشتاہت اس لوبری کے لکھنے کی سٹائل کا کیا بات بہت خوبصورت بہت خوبصورت عمر صاحب نئی نسل کو آج کے دن آپ کچھ پیغام دیں گے کہ اب اہدِ یوسفی جو ہے وہ تو ختم ہوا لیکن انہوں نے جتنا بھی کام کیا جو بھی انہوں نے لکھا جو بھی کتابوں کی صورت میں انہوں نے محفوظ کر دیا نوجوان نسل اور جو عدب کے چاہنے والے ہیں عدب کو پڑھنے والے ہیں کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت ہی نئی نسل کو اصل میں یہاں تو مہدو کے لالے پڑے ہوئے ہیں ہنی آپ انگریزی میڈیم کھا گیا ہمارے اپنی قومی زبان کو تو اب یہ ہے کہ جو بچے جن بچوں کو لٹریچر کا شوق ہو جو مثلا ایم اے کے لحل پہ تو ان کو مشتاق صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جائے بلکل اور اسی طرح انہیں یاد بھی رکھا جائے گا اور ان کی خنمات کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بہت شکریہ اندر مسود صاحب آپ نے 24 نیوز کو اتنا خاص وقت دیا ہم سے بات کی اور بے شک بلکل صحیح کہا اندر مسود صاحب نے کہ جس نے عدب کو پڑھنا ہے عدب کے ذوق کو دیکھنا ہے وہ مشتاق احمد یوسفی کو پڑے بہت شکریہ اندر مسود صاحب آپ کا جو آبے گوم خاکم بدھن سمیت گزرشتہ کئی مشہور تصانیف کے خالق آج ہم میں نہیں رہے